بھائی سوال کر رہے ہیں کہ دائی حلیمہ کو کس اس سے بلایا جائیں صدی اللہ علیہ وسلم کی کو بھلایا جائیں تو عجت کے نام سے اللہ بلا سکتے ہیں حضرت عام مجھے نہیں معلوم میرے علموں بھی نہیں کہ وہ اس کے بعد ملی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد میں رہی ان کا تو نہیں ملتا ان کی ایک لڑکی تھی وہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بعد میں ملی وہ بھی ایمان لائی علیہ وسلم لگن ملی جرور ہے ان سے بعد میں اللہ کرسلو اللہ علیہ وسلم ان کے لئے چادر بچائی تھی اور اس کے بعد وہ ایمان لائی اس کا لیکن یہ ہے کہ اللہ کرسلو اللہ علیہ وسلم سے پہلے وفات ان کے ہو گئی تھی لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہم کو یہاں پر دیان دینے کی ہے جس طرح سے اللہ کرسلو اللہ Pod some کے والد اللہ کرسلو اللہ تعالیٰ test اللہ کے والدہ ہمیں نہیں معلوم ان کے بارے ان کے والد عبداللہ ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ انتیائی پریزگار اور برائیوں سے دور رہنے والے یہ ایک اماندار سخصیت تھے صرف رکھنے والوں نے لکھا ہے تو ہم کیوں کہیں پھر کہ یہ جو ہے نیت ہے تو یہ جہنم میں جلیں گے اور یہ فلاں اور اس کی پیچھے بہت ساری روایت بھی آتی ہے سنائی بھی جاتی ہے تو کیوں اس چیز کے اندر جائیں کیونکہ وہ تو سب رسالت کی پہلے کی بات ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی اب اس وقت میں جو دین وہاں پر تھا یعنی دین ابراہیم جو اس پر ہوگا جو بھی ٹوٹا پوٹا بچا ہوگا اور اس پر انہوں نے عمل کیا ہوگا تو اس کے لئے جنت ہے اللہ کی طرف سے جب وہاں پر اگر رسول ہی نہیں ہے جب وہی نہیں ہے اس کی رینما ہی نہیں ہے تو ان کو اللہ کیوں پوچھے یہ ہوں گا کہ وہی کہ اللہ کو مانتے ہوں گے جو شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر جو چلا آرہا ہے ایک اللہ کو مانا جائے اسی سے مانگا جائے اعبادت نہیں رہی ہو لیکن کم سے کم اسے ایک اللہ کو مانا کیونکہ وہاں پر نبوت نہیں تھی وہی نہیں تھی تو اس پر ہوگے تو وہ جنت ہی ہوگے تو ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ کریں اور پھر اس پر ڈسکسن کریں کہ تو یہ کہیں کوئی کیرائے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تو ہم کہے کہ نہیں صاحب آپ نے کے ساتھ ان کو جنت ہی بنا دیا اللہ کی رسول اللہ سے یہ محبت کی بات اللہ کی رسول اللہ سے محبت کرتے ان کی والدہ سے محبت کرتے تو محبت کی بات جانے دے آپ اس سے کیا فرق پڑھ رہا ہے اگر نہیں ہے اللہ ان سے راضی تو وہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے ہم اس کے اندر کیوں پڑھیں پھر ہم یہ روایتیں بہت سے ہم کو ملتی اس میں لاکر یہ جاتا ہے اور پھر یہ تھا وہ عیسیٰ ہوا وہ تو سب جھنم میں جانے والے ہیں جس کا واجہ ہے جو لیکن ان کو خود فرما دیا تو پھر ان کو کیا ہے لیکن ہم کو اس سے مطلب ہی نہیں ہم سے پوچھے نہیں جانا تو پھر ہم کیوں کہیں ہم کے والدہ والی جو جنم میں جانا ہے اور جانا ہے فلا ہونا ہے تو اس سے ہم کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے ہم کو عجت کے ساتھ جو ہو جس جس نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے وہ بھی ہمارے لئے قابل ہے احترام چاہے وہ ایمان لائے وہ چاہے نہ لائے ان کے چچا تاہی نہیں لائے ایمان لیکن ہمارے لئے تو احترام والی سکسیت ہے جو بھی لائے اگر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں جو جڑے ہیں وہ بھی ہترام کے سکسے تو ان کو ہترام سے بکارا جائے گا ان کی عجت کے ساتھ ان کے نام لے جائے گا رشاء اللہ اس میں لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرجی نہیں ہے اس پر ڈسکس کرنے کی بھی جو بہت ہے اصل جو ہے مدد کی بات کرے جو مین کام ہے یہ صرف کیا ہے کہ اولجنے والے کام یہ مشن سے دعوت کو دور کرنے والے کام اللہ نے قرآن میں سورہ حج میں فرمایا کہ تم اصل کی طرف آؤ ہم نے ہر امت ہر رسول کے ساتھ میں ایک الگ شریعت بھیجی سب کی شریعت الگ الگ تھی لیکن عقیدہ شروع سے ایک چلا آ رہا ہے تم عقیدے کے بات کریں کوئی نماز ایسے پڑھ رہا ہے کوئی سریب ہاتھ باندھ کے کوئی نافت ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے تو رفیدین کے بغیر پڑھ رہا ہے کوئی بغیر ہاتھ باندھے ہی پڑھ رہا ہے تو یہ اس پر یہ سب شریعت کی حصے ہیں اصل تو یہ ہے کہ نماز سے تم کو لینا کیا ہے اس کی بات کا عقیدے کی بات کا جس پر اس کی نجات ہے جس سے وہ جنت جا سکتا ہے یہ سب شیطانی اُلجا ہوئے ہیں اس کے اندر اُلج کر ہم اصل سے دور ہو جاتے ہیں ایک آدمی ہم بات کر رہے ہیں شروع نماز کے اوپر مسائلوں کے اوپر کریں گے اب اس کے بات کہیں گے کہ نہیں دیکھو عقیدہ بھائی جاؤ پہلے ہی آتا گھنٹا سردخالیا اب تم کو اس کی عقیدے کی بات کر رہے بھی نہیں سنے گا تو اصل پھر وہ تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کو جب میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ اصل کی طرف آؤ تو اصل کیا ہے اصل تو تو ہی دے اور عقیدے کی بات کر رہے تو اس کی بات ہم کو کرنی چاہیے یہ ان چیزوں فیجولیات کے اندر کہ ان کو رضی اللہ عنہ لگا سکتے کہ نہیں لگا دیا نہیں ہوں گے تو اللہ نہیں کرے گا اللہ معاف کرنے والا نہیں کرے گا تو اللہ کا معاملہ ہم کسی کے لئے کہتے کسی نے لگا دیا اور اس کے تعلق سے تو کئی علماء نے لکھا ہے کہ لگا سکتے کسی کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کسی کو بول سکتے رحمت اللہ علیہ کسی کے بھی لگا سکتے اللہ نے ان پر رحم کیا کیا نہیں کیا اللہ جاندار ہو جانتا بنتا اس پر رحم ہوا کہ نہیں ہو تو اس چیزیں پر ڈسکسر کے موجود نہیں بنانا چاہیے جو بھی اللہ کے رسولت میں جندگی سے تعلق جن کا بھی رہا ان کو عجت کے دی جانی چاہیے اور عجت کے لائق ہیں اللہ کے رسولت میں جندگی کو انہوں نے دیکھا ہے ان کو بتا ہے جو جن کے سابس سے تو قرآن میں اللہ نے کہے دیا کہ ابو لہر تبت یادہ بھی لہر تو اس کے ہاتھ پوڑ گئے جا اللہ نے اس کو جھتکار دیا تو کسی دی بات ہم بھی وہی کہیں ابو جہل کے تعلق سے ملتا تو اسے تو وہی کہیں لیکن جن کے تعلق سے ہم کو پوری طرح معلوم نہیں ہے تو اس کو ڈسکسن بھی نہیں کریں اور کہ دیتا ہے تو کوئی بات ہوں کوئی حرج نہیں ہے شیئر اللہ ایسا